نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن شروعات کریں گے خبروں کی ویڈھان سبا چناف سے پہلے کسانوں کے لیے یوپی سرکار کی اور سے بڑی سوگاہ دی جائے گی اس سوگاہ سے کسانوں کو راحت ملے گی اور ساتھ ہی سی امیوگی نے بتائی کہ کسانوں پر درج مقدمے بھی واپس لیے جائیں گے کیا ہے پورا یہ ماملہ اور کیا خاص سوگاہت ملنے جا رہی ہے جانئے اس خاص ریپورٹ میں سی امیوگی نے کیے بڑے اعلان ویڈھان سبا چناف سے پہلے کسانوں کو سوگاہت نہیں کاتی جائے گی بجلی سی امیوگی نے ساجہ کیے آکڑے 56 لاکھ میٹرک تن ریکارڈ گیہوں کی خرید ہوئی جہاں ایک طرف کسان آندولن کے نو مہینے پورے ہو گئے وہیں دوسری طرف یوپی میں یوگی سرکار جلد ہی گنہ مولیے بڑھائی گی اتنا ہی نہیں بجلی بل بکایا ہونے پر کسی کسان کا کنیکشن نہیں کاتا جائے گا ویڈھان سبا چناف سے پہلے یوگی سرکار نے کسانوں کے لیے پٹارہ کھولنے کا فیصلہ کٹ لیا ہے سی امیوگی عدیتنات نے اپنے آواز پر پردیش بھڑ سے آئے کسانوں کے ساتھ سمبھات کیا اس کارکم میں قریب 54 جلو کے 154 کسان شامل ہوئے اس میں مکہ منتری نے کسانوں سے ان کی سمسیاں جان کر کئی اعلان بھی کیے سی امیوگی نے کہا کہ گنہ مولے میں جلد ہی بڑھوتری ہوگی بیچک میں شامل بیچپی کسان موچا کے ادھیاکش کامیشور سنگھ نے بتایا کہ 15 دن کے اندر گنہ مولے بڑھائے جائے گا اس کے علاوہ مکہ منتری نے یہ بھی اعلان کیا کہ پسل افشیش چلانے کی وجہ سے کسانوں پر درج مقض میں واپس لیے جائیں گے اتنا ہی نہیں ان پر جو زرمانہ لگایا گیا ہے وہ بھی ختم ہوگا کسانوں کو اپکرشی افشیش نجلانے کے لیے جاگرک کیا جائے گا ساتھ ہی سی امیوگی نے کہا کہ کسی کسان کے ٹیوویل کی بجلی بقائے کے چلتے نہیں کاتی جائے گی کسانوں کے ساتھ آنکڑے ساجہ کرتے ہوئے مکہ منتری نے بتایا کہ سال دوہزار سات سے دوہزار سولہ تک ماترد من چانوے ہزار کروڑ گنہ مولے کا مولے بھکتان ہوا تھا سال دوہزار دس کے بعد چھانوے مہینے تک سب بقایا تھا بیتے سارے چار سالوں میں ایک لاکھ چالیس ہزار کروڑ کا بھکتان کرایا گیا ہے آج نہ کیول ماتر چار پہینے کا بقایا ہے بلکہ ورطمان سیزن کے بیاسی فیزی مولے کا بھکتان کر دیا گیا ہے کرونا کال میں جبکی ایکسپورٹ بند تھا اس کے باوجود اس کے گنہ خرید چاری رہی سی ایم یوگی نے کہا کہ سال دوہزار سولہ سترہ میں جہاں 6 لاکھ میٹرک ٹن گےہوں خریدہ گیا تھا وہیں اس سال کورونا کے باوجود 56 لاکھ میٹرک ٹن ریکارڈ گےہوں کی خرید ہوئی ہے سال دوہزار سولہ میں ہوئی 16 لاکھ ایمٹی دھان خرید کے سپیکش میں ہم نے بیتے ستر میں 67 لاکھ ایمٹی دھان خرید کی ہے بند چینی میلو کو لے کر سی ایم نے کہا کہ پشم شیطر کی چینی ملے 20 اکٹوبر اور مدھیا شیطر کے ملے 25 اکٹوبر سے شروع کی جائیں گی وہیں پورو شیطر کی چینی میلو کا سنچالہ نومبر سے پہلے ہفتے سے شروع کر دیا جائے گا بیورو ریپورٹ نیوز ورل انڈیا وہیں کورونا کو لے کر سی ایم یوگی آدھت ناکھ نے ٹیم نائن کی بیٹھک کی ہے جس میں کورونا کو لے کر دشا نردیش دیے گئے ہیں کہ رات 10 پیجے تک دکانے کھولی رہیں گی ساتھی لوگوں کو آنوشک نہ گھومنے کی اپیل کی گئی ہیں بتادین کی الگ الگ راجوں میں کورونا کے ماملے ایک بار پھر سے تیدی سے بڑھ رہے ہیں جسے لے کر یوگی سرکار نے نردیش شاری کیے ہیں بتادین کی رات 10 بجوے کے بعد نائٹ کرفیو رہے گا ہی جس کے لئے پولیس ٹیم ہوتا بجا کر سمیر سے پہلے ایک شتاونی جاری کرے گی جس سے 10 بے تک دکانے بند ہو جائیں آنوشک جو سڑکوں پر گھومتے ہیں پر پھر سے جو کورونا کے آنکڑے ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو کورونا کو لے کر یوگی آدھتنات نے تمام دشا نردیش دیئے ہیں سی ایم یوگی نے ٹیم نائن کے ساتھ بیٹک کی ہے رات 10 بجے تک دکانے بند کر دی جائیں الگ لگ راجوں میں کورونا کے آنکڑے لگاتار بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سی پچھے سے یہ بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں پولیس ٹیم ہوتا کے ذریعے الٹ دکانداروں کو کرے گی تاکہ سمیر پر وہ دکانے بند کر دیں آنوشک لوگ باہر نہ گھومیں رات 10 بجے کے بعد نائٹ کرفیو جاری رہے گا اس لئے سبھی دکانداروں سے لگاتار پولیس ہوتا بجا کر یہ اپیل کرے گی کہ وہ 10 بجے تک دکانے بند کر دیں بے وجہ لوگ بھوم رہے ہوں گے ان سے پوشتاج بھی کی جا سکتی ہے کورونا کو لے کر یوگی سرکار پوری طرح سے الٹ موڈ پر نظر آ رہی ہیں کیونکہ کورونا کے آنکڑے ایک بار پھر سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں یوگی آدھتنا جس طرح سے 2020 میں بھی دھراتل پر اترے تھے اور لگاتار خود مانٹرنگ کی تھی ایسے ایک بار پھر سے خود مانٹرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ٹیم نائن کے ساتھ انہوں نے بیچک کی ہے اور تمام ضروری دشانر دشتے دیئے ہیں کی 10 بے تک ویسے تو دکانے کھلی رہیں گی بازار کھلے رہیں گے لیکن اگر 10 بجے کے بعد بھی کوئی دکاندار دکان کھولتا ہے تو اس پر ایکشن لیا جائے گا بے وجہ جو لوگ سڑکوں پر گھومتے نظر آئیں گے ان پر بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اسی قبر پر زیادہ اپلیٹ کے لیے لکھنو بیورو چیف روبی صدقی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئی ہیں روبی کورونا کو لے کر یوگی عادتنات پوری طرح سے ایک بار پھر سے کورونا کے آخرے جو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کچھ تمام دشانردیش دیئے گئے ہیں آگے کیا فیصلہ سرکار کا ہو سکتا ہے دیکھیں سی ایم یوگی نے رات میں ہی ایک آدھر جاری کیا ہے جس میں صاحب کہا گیا ہے کہ رات کے دن بجے تک ضرورت کے جو بھی دکانے ہوں گی وہ کھولے جائے گے انوشک جو بھی لوگ کھولی گئے یا دکان کھولی ہوں گے اس کو بند کرایا جائے اور لکھنو میں ان کے ٹیم نائن کے ایک بیٹھا کوئی ہے سی ایم یوگی کے ساتھ اس میں کہا گیا ہے کیا لگ لگ جو بھی راجی ہیں کوویٹ کے جو معاملے ہوں گے ایک بار اس میں سے یعنی کہ پھر سے تیزی سے بڑھتے میں دکھ رہے ہیں تو ایسے میں یہی ڈیسیزن دینا انہوں نے اچھی سمجھایا ہے کہا یہی گیا ہے کہ جو اس طریقے سے رات کے دس بجے تک گھومتے ہوئے نظر آئے گے ان کے خلاف ترنت مقدمہ بھی درد کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ کونا پروٹوکول کا کڑائی سے پھالن کرنے کے لئے بھی کہا گیا ہے اور پولیس ٹیم جو ہے وہ ہوتر بجا کے لگ بک جو رات کا دس بجے ہے اس میں سرچے کرے گی کہ لوگ اپنے گھروں میں چلے جائے دکانے بے بجا کھولی بھی ہیں دکانوں کو بند کر دیا جائے اس کیٹیگری میں میڈیکل کے دکانوں کو ضرور رکھا گیا ہے کہ دس بجے کے پاس میڈیکل کے دکانے ضرور کل سکتی ہیں اس کے علاوہ اور دکانے بلکل روپی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ دنوں پہلے ہی یوگی سرکار کے طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ اب جو لوگ ڈاؤن تھا ویکنڈ کا وہ پوری طرح سے ختم کر دیا گیا تھا پہلے شنیوار کا لوگ ڈاؤن ختم کیا گیا اس کے بعد روی بار کا بھی لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے لیکن جو بھیڑ ہے وہ پچھلے سپنا سے ہی لگاتار ہمیں بازاروں میں دیکھنے کے لئے مر رہے ہیں کیا آنے والے سمعے میں کوئی بڑا فیصلہ سرکار لے سکتی ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر کرفیو جو ہے وہ تو لگاتار برقرار ہے اس کے بعد سکول بھی کھولے گئے ہیں دیکھیں سب سے اہم بندو جو ہے وہ یہی ہے کہ حالی میں مقمتری نے سب سے پہلے یہی ڈاکٹروں کی پینل میٹنگ کری تھی اس پینل میٹنگ میں یہی ڈکلیئر کیا گیا تھا کورونا کے جو گراوٹ آئی ہے تو اس کے آدھار پہ ہی سیٹڈے اور سنڈے یہ دو ویٹلیگ جو آف تھے ان کو کول گیا تھا اس کے بعد ٹیچرز کے بعد پرنسپل کے بعد ملٹنگ ہونے کے بعد پیڑی ڈیسیزن دیا گیا تھا اب اسکولوں کو بھی کول دیا جائے لیکن آپ کورونا کی بڑھوتری جو مل رہی یعنی کہ جو مریض ہیں وہ نکل کے چلے آرہے جو سرکاری ہاؤسپل کے جو ڈیٹا نکلتے تھے اس میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے تو ایسے میں رات ہی رات انہوں نے ٹیم نائنڈ ایک بیٹھا گھٹیز کری اور اس میں انہوں نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ رات کے دس بجے یعنی کہ پھر ایک بار ویرام لگے گا پھر ایک بار شہر کے اندر دس بجے کے بعد سندناٹا پسرے گا بلکل روبی آپ پر ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گی اتر پردیش کی کون کون سی زلے ایسی ہیں جہاں سے سب سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں ویسے تو آکڑے ایسے نہیں ہیں کہ چنٹا جنب کو لیکن پہلے سے ہی ہمیں ویوستہ ساری کرنی ہوگی اور سرکار اس پر پرزور کوشش کر بھی رہی ہے کیونکہ تیسی لہر کو لے کر تمام جو وششکے ہیں وہ پہلے سے ہی الٹ کر چکے ہیں بلکل یہ کہنا اس میں کوئی گریزر کی بات نہیں ہوگی کیونکہ پہلے بھی سرکار نے کہیے آجیں شہیستی بات کو دیکھیں کیونکہ جلوں میں انہوں نے ڈیوائٹ کر رکھا ہے یعنی ویڈیو کانفرنسنگ کی زریعہ ڈی ایم شکریہ باتجیت ہوتی ہے وہ خود ہی اس معاملے کو لے کا اپنے کمان اپنے ہاتھ لے رکھا ہے اور یہ کہہ سکتے ہے جو خاص ڈیلے ہیں وہ آگ پاس لکھنوں کے جیتے کہ آپ کہہ سکتے ہے کہ بارہ بگی ہے جانپور ہے بنارہ ہے کاشی وشمنات ہے یا پھر یہ کہہ سکتے گورا سپور ہے اس سب سنسٹیو ایریا کو زیادہ انہوں نے ویڈیو کانفرنسی کی زریعہ اپنے ڈی ایم اور میڈکل ٹیم لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بتانا چاہوں گی کہ جو مکمتری ہے ان کا پہلے سے ہی ماننا تھا کرونا ختم نہیں ہوا ہے اور ایسے میں ضرور دی جاری ہے لیکن اگر بڑھوستری کی جائے گی یعنی کہ کرونا کے گراف میں تھوڑی بہت بڑھوستری پائی جائے گی تو اس کے ادھار پہ ہم ترن آدھیج کر سکتے یعنی کہ جو سیٹیڑے اور سنڈے کا جو ویقلی آف ہوا تھا ان کو پھر سے یہی مانا جا رہا ہے اس کو دوبارہ تے چالو کیا جا سکتا ہے کیونکہ رات کے دس بجے تک جو رات کو بت کرنے کا فرمان جا رہی ہوا ہے اس کے آدھار پر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ سیٹیڑے سنڈے کو پھر سے دوبارہ چالو ہو سکتا ہے چلے ٹھیک رو بی بہت شکریہ ادمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو یہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یوگی آدھتنات پوری طرح سے alert موڈ پر نظر آ رہے ہیں کرونا کو لے کر تو کرونا کو لے کر پوری طرح سے alert جو ہے وہ یوگی سرکار کے دیکھی جا سکتی ہے دراصل تیسری لہر کو لے کر وشششک جو ہیں پہلے سے ہی alert لگاتار لوگوں کو کر رہے ہیں سرکار کو کر رہے ہیں ایسے میں یوپی جو ہے وہ اول نمبر پر کہیں نہ کہیں نظر آتا دو ہزار بیس میں بھی اور دو ہزار بائیس میں بھی چلی آگے بڑھتے رکھ کریں یہ کچھ اور خبروں کا گوش آل آئیں بدحال عوستہ میں نظر آتی مکہ منتری یوگی آدت ناث نے گوون شو کی دیکھ بھال کلیے تمام نیم کانون بنائے سال 2019 2020 میں یوگی سرکار نے اپنے بجٹ میں گوون شکل لیان کے لیے ویبن مدوں میں 631 کروڑ 6 لاکھ روپے کی ویوستہ کی تھی جس کو لے کر رت پردیش پہلا ایسا راج بن گیا جہاں گوون شکل لیان کے لیے سب سے ادھک بجٹ کا پراب دھان ہے گوون شو کی دیکھ رہے کیلئے گوش آلائے بنائے گئی ہیں مگر یہ گوش آلائے ہی گوون شو کے لیے کبرگاہ بنتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں گوش آلائے میں کئی گوون شو کی موت بھی ہو چکی ہے وہ ہی گوون شو کو جنگل کے اندر بہنے والی ندیوں میں بہا دیا جا رہا ہے لیکن ذمہ دار پھرش آلائے کوئی دھیان نہیں ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ بھلے سرکار پرزور کوشش کر گوون شو کو ایک بہتر وات ورن دینے کی ناد کاری جو ہیں وہ اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں تمام جو ویوستہ ہیں ان پر پلیتہ لگاتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں تو مکھے منتری یوگی نے گوون شو کی دیکھ بھال کی لئے تمام نیم قانون بنائے سال 2019 سے 2020 میں تھی جس کو لے کر اتر پردیش پہلا ایسے راجو بن گیا جہاں گوون شکل لیان کے لئے سب سے زیادہ بجٹ کا پراب دھان رہا گوون شو کی دیکھ رہے گوش آلائیں بنائے گئیں مگر یہ گوش آلائیں گوون شو کے لئے قبر گح بنتی ہوئی نظر آ رہی تو یوگی آدھ اتنا پر زور کوشش کر رہے ہیں کہ گائیں اور گوون شو کی حفاظت ہو سکے لیکن جو پرشترا سکملا ہے وہ اس پر پلیتہ لگاتا ہوا لگاتار نظر آ رہا ہے موسیقی ہمارے آسرہ 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 بنیل ہوئے وہاں پر پر آسرہ موسیقی سمبھوڑ ہو رہا ہے ہمارے چارہ کی درستہ کر جا رہی ہے اس طرح ہمارے پاس بہت بہت موسیقی پر آسرہ چکے تک گائی موسیقی تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں لکیمپور کھری سے جہاں پر گوونشوں کی جو حالت ہے وہ بد سے بتر ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے جو گوونش یہاں پر آرام سے رہیں گے تسلی سے رہیں گے انہیں چارہ ملے گا پانی ملے گا لیکن یہاں پر ان کی قبرگاہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے گوونش کی حفاظت یوگی سرکار کی پرات مکتہ ہے اب اس پر سوال اٹھ رہا ہے سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کہ پرشاسک املاک کچھ بھی کہنے سے بچتا ہوا نظر آ رہا ہے پرشاسن کا دھیان جو ہے وہ ان گوشالوں پر ذرا بھی نظر نہیں آتا ہے کئی بار شکایتیں ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اور یہ صرف لکھیمپور کھری کی بات نہیں ہے اس سے پہلی بھی تمام ایسے زلے ہیں جوہاں سے گوشالوں کی ایسی بھی بھس تصویریں سامنے آ چکی ہیں کئی بار گوونشوں کی جان چلی جاتی ہیں ان کے شب کو یوں ہی جنگل میں ندی میں پربھاویت کر دیا جاتا ہے بہا دیا جاتا ہے کوئی دیکھ ریک نہیں کی جاتی ان کے لئے چارہ نہیں ہوتا ہے حالانکہ ان کے دیکھ ریک کے لئے سرکار کی طرف سے پیسہ بھی دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسی بتر ستیفی جو ہے وہ گوشالوں کی نظر آتی ہے ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ پاس ہوا تھا کہ گوونش جو ہیں ان کے لئے گوشالوں اچھے طریقے سے تمام سوویدھاؤں کے ساتھ بنای جائیں لیکن نہ تو یہاں چارہ مل رہا ہے انہیں نہ ہی پانی مل رہا ہے جس کی وجہ سے بھوپ کے مارے یہ گوونش جو ہیں وہ دم توڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں لکھیمپور کھری کی تصفیری آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس حالت میں جو گوونش ہے وہ یہاں پر ہیں لگاتار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے گوشالوں کی جو حالت ہے وہ بطر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس سے خبر پر زیادہ اپلیٹ کے لئے گوونش جو گفتہ میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں گوونش جو جانکاری مل رہی ہے گوشالوں کی حالت لگاتار بدحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ تو لکھیمپور کھری سے بھی ایسی تصویریں آنے لگی ہیں جی آپ کو بزا دوں کہ لگاتار اس طریقے کے معاملے لکھیمپور کھری سے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر گوونشی ہے پسو کی بلکل بھی ہپاجت نہیں کی جاری ہے اس سے پور میں بھی لگاتار موتوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم بات کریں تو یہ لکھیمپور کھری کے مجھگئی چھتر کا پورا معاملہ ہے جہاں پر گوشالہ کا سنچالن گرام پنچائے جوارہ کیا جارہا ہے اس میں گوشالہ کی جو اسپتی ہے وہ کافی خراب ہے اور تنکیہ سے ادھیک اس میں گوونشی ہے پسو کو رکھا گیا جس اور نہ ہی ان کی کسی طریقے سے دیکھوال کی جاری ہے اس کو نیکر جو ان کے دورہ کاریس کیوں جا رہے ہیں تو اس سے لوگ آسنتشک بھی کھائی جے رہے ہیں یہ جو پرشاسرک عملہ ہے کیا یہ چھپ بیٹا ہوا ہے یا ان کے کانوں تک اب یہ خبر نہیں پہنچ پائی ہے جب یہ خبر سوچل میڈیا تو جب وائرل ہوئی تو ادھیکاری یہ تھوڑا سا ابھی سکیت ہو گیا ہے اور ادھیکاریوں نے اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے کہ ٹھیک ہے مزانت کی جاری جانت کے بعد جو بھی جوٹی ہوئے اس پر کاروائی کی جائے گی گوروڑا ایسا پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے اس سے پہلی بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ کئی گوش آلاؤں کی حالت بد سے بدتر ہے کئی گوونشوں کی جان چلی گئی ہے ایک بہت بڑا بجٹ پاس ہوا تھا 2019 سے 2020 میں کہ گوونشوں کی دیکھنے اکھونی چاہیے لیکن وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے سرکار اپنی طرح سے پرزور کوشش کر رہی ہے پرشاسی کرنا کیا کر رہا ہے دیکھئے جیسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ آروپ لگا رہے ہیں کہ دبی جوہاں کہ جو یہ بگٹ پاس کیا گیا تھا اس میں کچھ نہ کچھ گول مال دکھائی دے رہا ہے کیونکہ نہ ہی تو کہہ جاتے ہیں گوونشوں کو چارہ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی کسی طریقے سے دیکھوال کی جاری ہے جس سے کہہ جاتے ہیں گوونشوں پاسوں دم توڑ رہے ہیں اور کہیں نہ کہ آپ اگر بیڈیو میں دیکھنا ہے تو جو پاسوں ہیں گوونشوں پاسوں ہیں وہ بلکل بے حال دکھائی دے رہے ہیں اور کسی بھی جمعہ دار پر ساتھنی کا دکھاریوں کا آبے تک اس کو دھیانی ہی نہیں کیا ہے چلے گا رہا بہت شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے تو لکھیم پرکھری میں گوونشوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کئی گوونش جو ہیں وہ دم توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پرشاستی کملہ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹا ہوا ہے اس اور کوئی دھیان پرشاستی کملے کی طرف سے نہیں دیا جا رہا تو لکھیم پرکھری میں گوونش آلاؤں کی حالت بد سے بدتر آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں گریٹن اوڑا میں جیور ائرپورٹ پر چول پلازا پر سٹی آف اپل سائنیز کا آیوجن کیا گیا اس دوران یمنا ایکسپریس وے اور دیوکی وکاس پرادی کرن کی سی یو ارونوی سنگھ اور جیور ودھائک دھریند سنگھ نے اس سر سائنیز کا اوڈخاتن کیا این ایسی کی ادھیاک شرالید چھکرال کے مطابق ان کا مقصد ستھانی اتپادوں کو بڑھاوا دینا ہے اس لئے یوپی سرکار کی ایک زلہ ایک اتپاد یوشنا کے تحت زلے کو یواؤں کا شہر گھوشت کیا جائے گا اس یوشنا کے تحت اپریل پارک میں بھومی آونٹیت کی جائے گی جو اوڈیوگوں کے مدنظر زلے کو مضبوطی دیں گی اور پاشٹ لاک نوکنیا پیدا بھی کریں گی اس کے ساتھ ہی این ایسی یہ سنشت کرے گا کہ اس کا ادھیکانش حصہ اسپاس کے گاؤں اور کسپوں کے لوگوں کو ملے اور ستر پتیشت کاریبال مہیلائن ہوں گی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جیورٹول پلازا کے پاس یہ سائنز لگایا جائے گا تاکہ اسپاس کے لوگوں کو روزگار مل سکے سٹی آف اپریل سائنز کا آئیوجن کیا گیا ہے پارک آف اپریل پارک تو یہ ایک ایسا ادھیک اپریل پارک کے روپ میں یہاں وکسٹ ہونے جا رہا ہے جس میں تقریباً ستر فیزدی مہیلاؤں کو روزگار ملے گا اور ایسی مہیلاؤں کو جو انسکلڈ ہیں ہم ان کے لیے سلائی کیندروں کا گاؤں گاؤں میں ٹریننگ کے کارکرم کرائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے ہی یہاں انڈسٹری چالو ہو اپریل پارک سے سمبندت اس سے پہلے ہی ہمارے چھیتر کی مہیلاؤں اس لائق ہو جائیں جو انہیں ان کمپنیوں میں روزگار مل سکے یہ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ جیور ایئرپورٹ کی ستھاپنا کے باد دنیا کی نامچین کمپنیوں نے جس طریقے سے نویس اس چھیتر میں کیا ہے اور اپنا انٹریسٹ دکھایا ہے سرکار کی طرف سے پورا سپورٹ ہے انڈسٹری کو چاہے وہ انڈسٹری کو لگانے میں ہو چاہے وہ لینڈ سبسیڈی ہو چاہے آگے ورکنگ کیپٹل ہو تو یہ صرف ہمیں بزنس کو ڈیولپ کر کے کسٹمرز کو یہاں تک کیچ کے لانا ہے سو دیکھ یہ بزنس اور فلورش کرے تو میری سمجھ میں یہ ہے کہ آنے والے جو اگلے تین سے پانچ سال کے بیچ میں ہوگا یہ ٹوٹل آپریشنل ہوگا اپریل پاک اور جیسے ٹھکرا صاحب نے بتایا کہ تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہاں روزگار ملے گا تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہو جائے گی جس کے اندر یہ اس جگہ پر روزگار کے ساتھ ساتھ میں ڈیولپمنٹس ہوں گی لوگوں کے رہنے کی بھی اور ساتھ میں سکول ایڈیوکیشن کے بھی امیچی میں نہر کے مائنر کی صفائی نہ ہونے سے بارش اور نہر کے پانی سے جل بھراف کی سمسیاں لگاتار بڑھتی جاری ہے لوگوں نے اس کی شکایت نگر پالکہ سے کی لیکن شکایت کے بعد بھی مائنر کی صفائی نہیں ہوئی تو وہیں دوسری طرف وارڈ نمبر تیرہ کے سباسد نے لوگوں کی سمسیاں بھی سنی اور نگر پالکہ سے مائنر کی صفائی کے لیے مانگ کی ساتھی جیسی بھی لگوا کر خود گھنٹوں کھڑے ہو کر مائنر کی صفائی بھی کروائی ہے سباسد نے بتایا کہ جو کام زلادکاری اور نگر پالکہ کو کروانا تھا اس کام کو ہمیں خود ہی کروانا پڑ رہا ہے تصفیریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اچھے تصفیریں جہاں پر ندی نالوں کی صفائی کروائی جا رہی ہے جل بھراف کی سباسد جو ہے لگاتار ہو گئی تھی اس کے وجہ سے آس پاس کے لوگوں میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ایسے میں نگر پالکہ سے شکرات کی گئے لیکن نگر پالکہ کی طرف سے سمسیا کا سمادھان نہیں کیا گیا وارڈ نمبر 13 کے سباسد نے لوگوں کی سمسیا سنی اور جسی پی لگا کر پورے نالے کی صفائی کروائی گئی ہے یہ پورے تصبے سے لے کر کے مادھو پورے جاؤں کا کئی طالبوں سے ہوتے ہوئے ایک مائنر یہ مائنر کئی برسوں سے کھوڑی نہیں گئی ہے اس لیے جل بھراو پورے برسات کا پانی کسانوں کا قریب تب دوبے ہوئے ہیں گاؤں کے کئی لوگوں نے ہم سے کہا کہ بھئیہ اگر تھوڑا سا مائنر ساپ ہو جاتی پنیا کچھ نکلنے لگتا تو ہم لوگوں کا کچھت آناد کچھ ہو جاتا میں نے یہ ساپ نگر پالکہ سے کل نبیزن کیا بھئیہ جا سا یہ سی بھی 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 جی مائنر کو بھضوا دی انہوں نے میرے نبیزن پر یہ بھی بھضوا دی جو کی یہ کام اور اب خبر سہارن پر سے جوہان تھانا کوتوالی دیہات اور کرائیم برانچ کی سیوکت ٹیم کو بڑی سفلتہ ملی ہے بتا دیں کہ پولس نے لخنوطی خورت کے پاس شراب ٹھیک سیلسمن کے ساتھویں لوٹ کی گھٹنا کا کھلا سا کیا اور گھٹنا کو انجام دینی والے چار شات لٹیور کو مرد بھیر کے دوران گرفت کیا گیا ہے ساتھی بائیک اور عوید ہتھیار برامت کیا گیا پورے ماملے کا خلاص سپ سٹی راجش کمار نے پریس وارتہ کر کیا ہے سہارن ساتھ جیل پھر آئی ہے اس میں اس کے اوپر بادماس نے چار راؤن فائر بھی کیا تھا جس سے گمبی روپ سے گھائل ہوا تھا اس گھٹنا کا آج خلاص ہوا ہے اس میں چار ابھی سامل تھے چار جو پیسہ لٹا گیا تھا سیلس مین کا سب پورا 100% برامت کر لیا گیا ہے جو بدماس تھے دکان سے لگے تھے لیپٹ دینے کے بہانے اس کو سیلس مین کو بیٹھائے تھے موٹر سائیکل پہ اور آگے سنسان ستان پہ اس کے ساتھ لٹ کر لیے تھے ان کے اور اپنا دیکھ اتیاز کا پتہ کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے جہاں پہ اس دکان تھی اس ہی دیکھنے کے ملا ہے جہاں پر بس نے بائک سوار کو زور ڈا ٹھک کر مار دی اس حادثے میں ایک یو اکی موت ہو گئی ہے ایک ہوا گمپی روٹ سے خائل ہو گیا موقع پر پولیس پہنچے ہوئی ہے اور خائل کو ترانت اسپطال میں بھرتی کر آیا اور اسے کے ساتھ فلال قبروں میں اتنا ہی آپ دیکھت رہیے نیوز وال انڈیا موسیقی